ہمارے ساتھ ہوا ہے جی دھوکہ اور دھوکہ بھی ایسا ہوا ہے کہ دل سارا ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی آمین سموہ آمین اسلام علیکم میرے پیرے بین بھائیو کیا حال ہے ٹک ٹا کے خرید سے ہیں جا رہے ہیں ہسترے مسکرہ جوڑی وینڈی بھی ہے شہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہر جا رہے ہیں کچھ وہی روٹین وائز گھر کے سودے ختم ہو گئے ہاں جی گھر کا سمان بھی بائک پہ اس دن گئے تھے اتنا نہیں لے پائے تھے تو اس لیے جوڑی نا آج بیگم سبا نے کہا ہے کہ گاڑی نکا مسجد کے جھاڑو ختم ہے گھر کا جھاڑو ختم ہے آٹا آٹا ختم ہے ہاں جی شہر پہنچ چکے ہیں جی سب سے پہلے لے لیے ہیں جھاڑو آٹے والا کہا ہے آٹے والا کہا ہے آٹا ہم یہاں سے لیتے ہیں آٹے والا کو در سردہ اب کیا کریں آٹے والا نہیں ہے میں اسے بچے کو بھیجا ہے تین جھاڑو لیے ہیں ہمارے شہر میں ابھی تک بھی یہ سپیشل والی گاڑییں جہاں نا یہ چلتی ہیں ہمارے شہر میں پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے وجہ سے بیچاری کیا کریں روزی تو کر نہیں ہے نا بچوں کے لیے بلکل بلکل حالانکہ پیٹرول والے سے یہ اچھے ہیں تو ہم بھی یہی لنگے لیں کھوتا کروڑا پٹے در ریٹ کیا ہے ریٹ تا پوچھے مل گیا جی آٹے والا آمیں در اندر بیٹھا ساڑے سترہ سو اٹھا را ساڑے ساڑے سترہ سو اٹھارہ سو اصل میں نا ہم لوگ کھاتے ہیں وہ دوسرے والا وایٹ والا آٹا وایٹ والا آٹا آن جے آن جے گندم والا آٹا جو ہے وہ دے رہے ہیں ساڑے سترہ سو اور جو وایٹ والا آٹا ہے وہ دے رہے ہیں پچاس اور مہنگا چالی پانچ پورے دیگے یہ پانچ میں سے یہ بچے ہیں تو کھانا تو ہے نا روٹی تو کھانی ہے نا روٹی تو کھانی ہے کیا چیز گو ب ہم کری گو ب کیوں ہے گو ب کیوں ہے سستی ہو گئی آچا جی یہ والے ہیں سپیشل والے متر ایک میں ہے مٹری ہے دیہر سو ڈیہر سو پیشتہ ہمارے ہیں ایک سو بیس سو گو بھی پہ حیرانو تیس سو روپے قلو اب یہ موسم آگے نا گو بھی کی مٹر اس کے پاس حیوالے کچھ یہ لے لو کچھ گو بھی لے لو ہاں بے جیٹے پر 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 آنے اور آلو مغارد ہے جو کچھ بھی لے نی بند گو بھی لے نہیں آنے بند گو بھی نہیں کدو شریف لے نے کدو چٹے کی دال بند تھی بہت اچھی ہے اگر پکا کے دو تو کھاتے بیسے ہی نہیں ہے جو نہیں کھاتا ہوں کھاتا ہوں یہ ڈے چھوڑی یارا جی دیل نعاگ دی پیے سب زیدہ میں ساری کھمدہ یہ سب سے مہنگی سب سے یہ آج کل ہے کیونہ بھی یہ دیکھو ساکتے ہیں نا نا ساستی تھی گے اور ساستی ہے تمہاٹا ہوں تمہاٹا تریڈ بہت کے لئے ابھی کچھ کام ہوئے جی ڈیڑھ سو روپے کی لوگیں آج کچھ چکن کا ریڈ میں پتہ کر کے آتا ہوں میں دو کلو پیاز لے لیتی ہوں میچے لینی ہے مجھے دھنیا ہرالہ سن سنا وے مرگی اللہ کیا حال ہے تڑھا تھے خیٹو کیوں نے دا مرگی چھوٹی کیوں تھی گیا بھائی مالی میں مددہ چھیسو بھیر پہ چھے سو بیس روپے گوشت جی اور زندہ ریڈ لے ریڈ لے یہ ہے یہ چھے سو ایکیس انڈے دو سو بیس چھوٹا اٹھائیس روپے منا سے بیٹ کرتے پانچ کیلو بڑا پانچ کلو چکن کا آٹر دیا ہے میں نے پانچ کلو اصل میں نے بچوں کے لیے بنانا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم چکن آج چھے سو بیس روپے دے رہے ہیں چکن کا طور پر کافی ہے کیونکہ اس کے فیڈ نہیں مل رہے ہیں چکن کی مہنگا ہے چکن کی فیڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے اسلام علیکم جناب کیا ہے خریت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم حضر صاحب خریت ہے سی ٹھیک ہو اسلام علیکم بڑی مہنگا ہی ٹھیک ہے مہنگا ہی تھا بڑی ٹھیک ہے آمیر بھائی کے دکان پر بیٹھیں گے تھوڑی دیر آرام کریں گے پانی وانی پییں گے سبزی وغیرہ بیگم صاحبہ لے رہی ہیں چکن کا آٹر دے دیا سب کچھ تیار ہو جائے چلیں سب کچھ یاد کر کے رکھ لیا گاڑی میں سب ٹھیک ہے آمیر بھائی اللہ حافظ انشاءاللہ ملاقات ہی سے آجاو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی جی ہماری فل بھاری ہوئی ہے ہاں از ویسٹوں کے لیے لیا ہے ہاں جا سامان ویسے سارا سبزی وغیرہ دیکھ لو چیک کر لو سبزی بھورہ بھور observتا ہے یہ سارا سیاہو ہ Apache اچھا بشون سب کچھا لے لیا ہے اچھا بس ہاں جی بس بھی سب کچھتا رہ گے ہمارا لاسٹ رو ناشتہ لیں یہ صرف ناشتے کا سامان ہے جو کہ رابیہ کے ہاتھ میں ہے اتنا زیادہ وسئل میں ہیں روز روز آنا جانا میں دکھا رہا تھا میں نے کہا یہ سارا بچوں کے ناشتے کا سمانے یہ ناشتے کا سمانے لستہ ندرک بھول گئی تھی بہت مہنگ ہو گیا دو سور پہ پاؤ اللہ آجو چلیں ابھی بس سب ہو گیا آجو بیٹھو بسم اللہ کیا تھے کون تروڈیر کیری ٹوٹی 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 اچھا جی آپ بھی واپس آگئے وہ اصل میں بلییں اوپر چڑتی ہیں نا تو کہیں سے وہ اوپر چڑی ہوگی تو جھگ دوڑ گیا پوری پوری جوسر مشین توڑ دیا چلو اب کیا کرتے ہیں ٹوٹی تو ہے تو جانوار اے اٹھا اچھا سبزی سبزی کا پورا جی دیکھیں توڑا بھرا ہوا ہے باہر باہر جانا نہ پڑے چکانوکان یہ سب اصل چیز تب بھولا یہاں کیا پانیری میرچوں کی سبزی وہ ہوئی نہیں ہے عدی نے کہا تھا کہ پانیری لے کے آجانا تو پانیری لگا دیں گے اب وہ میرچیں بھی بھول کے آگئے ہوں چلیں جی اب اس ٹوٹی کو جو ہے نا اس کو ابھی نا چھتر مارتے ہیں اس کو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہے ادھر اے ٹوٹی تم نے توڑ دی ہاں جگ توڑ دی ایسے نہیں کرتے اس نے جگ توڑی ہے اس نے جگ توڑی ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جانو اور اس بیچاری کی کیا پتہ ہے احمد پانچ چھے ہزار کی آتی ہے ابھی نیاری ہے پرانی ایک سال کی کرانچی کی لیوی تھی پانچ چھے ہزار کے ابھی بارہ تین بارہ تین بارہ تین کری بارہ آتہ بارہ делают کمم کیا ہا لائے Pfizer چلو بھی دیکھتے ہیں یہ اہاں سے گرایا ہے یہ جگ بچ گئی ہے یہ جگ توڑ گئی ہے یہ بہر بے جگ ہے چوپر ہے کیا ہویا ایک نئی جگ ستی نئی ولہ چوپر تھا چوپر ہے نا ہاں اس ماہ شین کے ساتھ کیا ہے نہ اس ماہ شین کے ساتھ احمد جگ توڑ ہے ڈنڈی دیکھو ملتی زیدcies یہ اس مشین کا تھا یہ اس والے مشین کا انھیین کا tä판 یہ اس والے مشین کا وہ اس کے اوپر چڑھہ کے اوپر چڑھی ہوگی ان کے اس پälle میں پتہ پناہ کرتے ہوں بچوں کے علماری thingна یہ ساری چیزوں کی دل الگل میں از ساری ہے چ اللہ، خوالی چیزوں جو علماری ہے اس میں رکھ لو چلو اب جو دلےenario تھا… یہ علماری backar Inside میں معافی robots یہ تو ہے یہ سارا ناشتے کا سموان رکھا ہے ہاں جی سارا ناشتے کا سموان رکھا ہے ابھی ایک بلی کو بھگایا ہے وہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ابھی اوت کو بھگایا ہے ابھی احمد کو کہتا ہے کہ احمد میں نے گھوم کر دینا ہے نہیں تم کر سکتی ہے ان کو گھوم نہیں کر سکتی ہے چھوٹے چھوٹے سے پالت ہے ایسے تھوڑی گھوم ہوگا ہے جان سے بھی دادا پیارے ہیں یہ سارے بچوں کے بسکٹ وغیرہ یہ دالے وغیرہ ہیں یہ چینی ہے یہ چاوال ہے یہ سابون جونے وغیرہ ہیں یہ بچوں کے یہ مہگی کے پورے پوری پیٹیں لے کر رکھتے ہیں اور تھوڑی سی چینی کم تھی میں نے کہاں پھر جانا نہیں ہوتا بازار ہفتے میں جانا ہوتا تو چینی لیا ہی ہوں ابھی اس میں ڈالوں گی چینی چینی پہلے بھی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر تقریبان ایک کلو کی قریب ریٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں ہوتا سرف بھی دیکھیں ایک ساتھ ہی لے کر آتی سارا سامان کیونکہ بار بار جانا میرے لئے مشکل پہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے جی دھوکہ اور دھوکہ بھی ایسا ہوا ہے کہ دل سارا ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے ہے ایسا کہ نہیں ہے میں نے دل سے لیا سبزی لی مٹر لیے میں نے کہا چلو کوئی مٹر کھا لے گا کوئی کیا کھا لے گا کوئی کیسے میں نے اپنے حساب سے لیے تھے لکی کیونکہ آج بیگم صاحبہ نے دل سے کہا تھا کہ جو ہے نا احمد لکی کھانی ہے میں نے کہا ہوئے ہوئے آج تو بڑا مزہ آ جائے گا اور ساتھ میں مجھ سے پوچھ بھی رہی تھی کہ اس میں میں کیا ڈالوں میں نے کہا اس میں تم تھوڑے سے چکن ڈال دو بڑا وی آئی پی بنے گا لیکن جب بورا کھولا گیا تو جو ریزلٹ نکلا وہ بیگم صاحبہ بتائیں گے دل یقین مانے کے رابیہ نے مجھے آ کے بتایا کہ تمہاری ساری امیدوں میں پانی پھر گیا اور پھر مٹر بھی دیکھو اس نے دھوکہ کر رہا سارے خالی مٹر حالکہ یہ میں کل اپنے ادھر ہمارے سٹاپ سے لے کے آئے ہوں جی ادھر دیا ہے دو سو روپے کلو اور آج شہر سے جا کے پتا کیا تو شہر میں ہے سو روپے کلو مطلب کہ یہ دیکھیں سو روپے کلو بھی ہے تو خالی ہے یہ رہ یہ رہ کے بند نہیں ایک بات ہے آٹھ دس کلو میٹر ہم لوگ سفر کر کے گئے ہیں اور سو روپے کا سمجھ لیں کہ وہ ہے یعنی کہ میں نے پانچ کلو لیے تو وہ میرا بنتا ہزار کا اگر جیسے آج شہر میں مرغی تھی چھ سو اور بیس روپے کلو اور اگر ادھر میں اپنے سٹاپ پہ جاؤں تو ادھر میکسیمال سات سو ساڑھے سات سو روپے پتہ ہوگا سات سو ساڑھے سات سو روپے یہ پتہ نہیں کسی ڈبل پروفٹ رکھ کے بیش اور آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم ادھے سے مٹر لیتے اپنے شہر سے تو یہ ملتے ہیں مجھے دو سو روپے کلو ہزار کے بندے پانچ کلو پانچ سو کا بچت کا مفہم ہوگی ہے نا بچت پانچ سو روپے پانچ سو کا پانچ کلو بنایا چلو جی جو ہوا اچھا ہوا اب سبج دوسرے دن ہی آجائی کیسے کرنا کیسے کرنا تم ویسے ہوئی بھلک کر یہ چٹنی بناوں گا میں یہ سالن بنا رہی ہو نہیں چٹنی بنا لو آپ میں نے تو بنانی ہے ہارا دھنیا ہارا پیاز ہارا لسن ہاری مرچیں چٹنی بنا کے بس میں خالی مٹروں کی بنا لیتا ہوں بنا لو ہم تب ہوئی سبحان اللہ آج بیگم صاحبہ نے جی اس کو بلکل باری کر دیا ہے بلکل سبحان اللہ احمد کھاؤ گے تو مزہ ہوئی ہاں اور یہ یہ میری ہاری مرچوں کی لسن کی ہر دھنیا یہ میں یہ آج آئیں جی آپ میں سے بھی کوئی دوپیر کا کھانا ہمارے ساتھ انجوائے کرنا چاہے تو تندور کی روٹی اور ساتھ میں چٹنی سبحان اللہ ساتھ میں چھوٹا ہوں اور ساتھ میں چھوٹا ہوں بہترین ہے سید کے لیے بھی اچھی ہے مطلب کے بس ایسی کچھی سبزی جس کو کہتے ہیں نا زیادہ راج کا سلات پیاز اور ان کے ساتھ جو ہے نا میں اپنا ٹائم گزار رہا ہوں اور شام میں واق کدر ادر انشاءاللہ بہت جلدی سیٹ ہو جاؤں گا لسی تو دے دو دے دی انہوں نے سپیشل کول بھی کیدی کے رابیہ ایک دفعہ لسی بھی بنتے ہو ضرور دکھانا کے لسی جو ہے نا تم لوگ کیسے بناتے ہو وہ مدھانی میں مامو کی طرف جاؤں گے نا چاٹی نیے نا اپنی ہاں آ جائیں جی چلیں جی کھانا کھا لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کیونکہ میں کہوں گا آ جائیں تو آپ تو آ تو نہیں سکتے اسی لیے آپ کے حصے کا بھی ہم تینوں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں بیٹا ابھی اس کی موسم نہیں ہے گولے گنڈے کی ابھی ہلکی ہلکی تھنڈ ہے ہاں یہ پتہ کیا ہوگا پھر گلہ خراب ہو جائے گا پھر زکام ہو جائے گا پھر ہو جا گئی ہاں ابھی اس کی موسم نہیں ہے ابھی کھا لو لیکن دوسری دفعہ نہیں کھانا رابیہ انہوں نے یہ گولے میرے خیال میں اوپر بنا کے رکھے ہوئے فریج میں ہاں نا وہ اصل میں روح افضاء رکھی تھی تو انہوں نے پھر کیا کیا یہ کیا یہ دیکھیں جی یہ اس کو تولنے کے لیے گئی تھی کچھرے کو کہ پانچ کلو مٹر میں سے کتنا ہے جو ہے نا مٹر نکلے اور کتنا کچھرہ نکلا ہے سوا دو کلو کچھرہ ہے سوا دو کلو مٹر ثابت کتنا نکلا تین کلو پونے تین کلو دیکھو کیا میرے پیسے ضائع تو یہ تو ایسے ہوتا ہے بیچارے وہ بھی تو چھلکے کے ساتھ لے آتے ہیں اب تم وہ چھلے چھلائے لے لیتی نا پھر وہ تو مہنگے ہیں میں نے تو کہا تھا وہ تو یہاں ملتے ہی نہیں ہے نا ہاں جی وہ تو یہاں ملتے ہی نہیں ہے کچھرہ تولنے گئی تھی میں اس جیسی وہمی یقین مانے بزار میں شاپنگ بزار میں شاپنگ کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی جب گھر آ جائے گی پھر پتہ کیا کرتی ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے کیلکولیٹر کھول کے پھر وہ سارا سمان سامنے پھیلاتی ہے پھر ان کو گنتی کرتی ہے پھر کہتی ہے ہائے میں اتنے کا سمان لے کے آ گئی اچھا مجھے یہاں پر ایک ایک بات جو ہے نا یاد آ گئی ہے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر تھے کہی ٹور پر گئے ہوئے تھے تو مجھے وہاں پر نہ پتہ نہیں میں نے کوئی چیز خریدی تو کسی کے گھر میں تھے بلکہ تو میں نے وہاں سے کوئی چیز خریدی تو وہاں پر ایک امہ جی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو مت بتانا ہی ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں عورتوں کے دل اتنے سے ہوتے ہیں وہ سنے گی تو تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گی کہ تم نے اتنی میں کی چیز لے لیے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سی چیز میں نے خریدی تھی تو اس کی یہ ہے کہ یہ جیسے سمان وغیرے لے کے تو پھر اس کو کاؤنٹ کرے گی اور مٹر دیکھیں ابھی آپ سب کے سامنے مٹروں کے چھلکے وہاں تول رہی تھی میں سمجھے شاید کچھ کام کر رہی ہے نہیں تول رہی تھی دیکھیں بھئی محنت سے کمائے محنت سے تو کماتے تو ہو اب چھلکے تولنے کا کیا مطلب ہے یہ بتاؤ مجھے چھلکے تولنے کا یہ مطلب تھا کیونکہ اس میں کافی پاپڑیے بھی تھی مٹر بھی تھے یہ آپ دوسرے دن سبزی والے کے پاس جب ہم جب بھی شہر گئے نا تو اس کو لازمی کہے گی کہ ڈھائی کلو کچھرہ نکلا تھا سوہ دو کلو سوہ دو کلو ایسے نا چلو سوہ دو کلو مٹر نہ دے کلو تو دے نا ایسے تھوڑی ہوتا ہے ربیا یہ دیکھو ابھی جہاں ان کے اوپر بلکل ہی ہریالی دوبارہ سے آ رہی ہے شام بھی ہو چکی ہے خوبصورت سی شام ڈھلتے ہوئے سائے سبحان اللہ اور اگر سانسیٹ کا ویو دیکھنا ہے نا تو وہ جہاں ہم واک کرنے کے لئے جاتے ہیں نا اس جگہ پہ جو امیزنگ سانسیٹ ویو آتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ابھی نہیں چل رہے ہیں ابھی بس شام ہو چکی بچوں کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکلے تھے جواد صاحب تو یہ گھوم رہے ہیں اور وہ کہاں ہیں گاڑی تو چک کرو رابی جو سعودی عرب سے لے کے آئے تھے کیسی اس نے حالت کی ہو یہ گاڑی کی یہ دیکھو تو صحیح یہ چلے گی تھوڑی خراب ہو جائے گی یہ چک کرو گاڑی بیٹری ختم ہو یہ پکی جگہ پہ چلنے والی ہوتی ہیں ایسی جگہ پہ نہیں چلنے والی ہوتی ہیں یہ دیکھو کسی خراب ہو گئی یہ سعودی عرب کون سی مارکٹ سے لائے تھے کمبل مارکٹ سے کمبل مارکٹ سے لائے چلنے والی آپ سب نے بھی کنوں کھانے تو آجیں ہمارے ساتھ شام کے ڈھلتے ہوئے سائے کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سب سے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے گا کھٹا ہے کھٹا نکلا موسم تو ایسے کھٹے کی نہیں ہے لیکن کوئی کوئی نکال آتا ہے یہ کھٹا ہے کھا کے دیکھو خود کھٹا ہوگا بس اللہ حافظ جاتے جاتے انہیں نیک دعایں تمنا کے ساتھ ہمیں دیجئے گئے جاتے ملیں گے کسی چیسے نیکس ریسپی اور ریسپی کے ساتھ اپنے بہت سارا کیا رکھے دعاوں میں یاد رکھے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا ویڈیو پر لائک اور شیئر کرتے جائے گا اور ایک اچھا سا پیارا سا کمڑ تو بنتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ